بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس میں اومر فرم کار ماسٹر جی ہاں آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے ایم جی فائیو کے بارے میں جس کی نئی جنریشن لانچ ہو چکی ہے اور بہت جلد یہ گاڑی پاکستانی مارکٹ کے اندر بھی لانچ ہوتا ہے جاوید افریدی کی طرف سے کچھ ٹویٹس کیا گئے تھے اس گاڑی کے بارے میں اور میں بھی یہ اسی منت کے این تک پاکستان کے سٹکوں پہ ہو اور اس گاڑی کو لانچ کر دیا جائے کچھ پرائیس کے انہوں نے سجیشن بھی دیا ہے کہ اس گاڑی کی پرائیس یہ ہو سکتی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ بھی بتائیں کہ گاڑی کی پرائیس جو ہے وہ کہاں پہ سوٹ کرتی ہے کس پرائیس ٹائک کے اندر ہے تمام ڈیٹیلز ہم اسی ویڈیو کو اندر بات کریں گے ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کریے گا شیئر کریے گا چینل کو سبسکر کریے گا ان دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو لازمی شیئر کر دیجئے گا جو ہونڈا سیٹی یا ٹیوٹا یاریس جیسی گاڑیاں دینے والے ہیں تاکہ ان کو پتا چل جائے کہ ایم جی فائیو ایک بہت ہی زبردست کار پاکستان کے اندر لانچ ہونے والی ہے جی تو بات کرتے ہیں اس گاڑی کے انجن کی اس گاڑی کے اندر ہمیں ملے گا پندرہ سوی سی کا انجن جو کہ ایک سو چودہ ہوسٹ پاور پیدا کرے گا اس طرح سے یہ ایٹ سپیڈ سی وی ٹی آٹومیٹک ٹرانسمیشن ہوگی اور سی وی ٹی ٹرانسمیشن کی ایوریج بہت زیادہ اچھی ہوتی ہے پہلے اس گاڑی کے سی بی یو یونٹ سی پاکستان کے اندر سیل کیے جائیں گے جیسے ایم جی ایچ ایس کی دفعہ ہوا ہے بعد میں اس گاڑی کے سی گیٹ یو یونٹ لوکلی میرڈ یونٹ پاکستان کے اندر سیل کیے جائیں گے انہوں نے مزید ایم جی ایچ ایس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ پاکستان کے اندر ایم جی ایچ ایس کا کوئی بھی شوروم جو ہے بند نہیں ہوا لاس ڈیر میں ایک ویڈیو وائرول ہوئی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے ایک کو ٹویٹ کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کوئی بھی شوروم جو ہے وہ بند نہیں ہوا وہ بس کوبیڈ نائنٹین کے رولز کی وجہ سے شوروم کو ان کو بند کرنا پڑا جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شوروم کو بند کر دیا گیا ہے یا یہ گاہ پیسی لے کے باگ گئے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو رہا تھا تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے باقی ایم جی ایچ ایس کی جو ڈلیوریز ہیں وہ ہو رہی ہیں آج کے دن کی نیورسٹی کے 650 گاڑیاں اور پورٹ پہ پہنچ چکی ہیں جو کہ بہت جل جو لوگ انتظار کر رہے ہیں ان کو ڈلیور کر دی جائیں گی باقی اس گاڑی کی بات کریں اس گاڑی کے اندر ہمیں ملنے والے ہیں ساتھ ائر بیگ کروز کنٹرول وغیرہ کے سارے اپشنز دیے جائیں گے بہت ہی زبردست گاڑی ہے اگر ہم بات کریں پاکستان کے اندر تو یہ مرسیڈیز سے کمپیر کر سکتے ہیں ہم اس گاڑی کو اس کے لوگ کو باقی آپ کے کہتے ہیں کہ آپ کو یہ گاڑی کیسی لگی ہے اگر ہم اس گاڑی کے پرائس ٹیک کی بات کریں تو یہ گاڑی تیس لاکھ سے سٹارٹ ہو گئے پینٹس لاکھ تک جا سکتی ہے میں بھی اس گاڑی کے اندر ہمیں 12 سی سی کے ویرینٹ بھی آئے جو کہ ہونڈا سیٹی کے ٹوپ آف دا لین ویرینٹ ٹیوٹا یاریس کرولا 1.6 کے ساتھ پاکستان کے اندر کمپیٹ کریں گے انٹیریر کی لوکس بہت زیادہ خوبصورت بنائی ہوئی ہیں اس گاڑی کی پاکستان میں ایسا انٹیریر پہلے کبھی نہیں ملا پینورومک سنگوک وغیرہ کی اوپشن بھی ہمیں مل جائیں گے اس منت کے انڈ تک جاوید افریدی کا کہنا ہے کہ کسی نہ کسی نئی گاڑی کو پاکستان کے اندر لانچ کر دیا جائے گا اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایم جی تری کب آ رہی ہے تو فیلال کا طور پر ایم جی تری کی کوئی بھی نیوز نہیں ہے کہ وہ کب لانچ ہو رہی ہے جیسے ہی کوئی نیوز آئے گی اس چینل کے اوپر آپ کو شیئر کر دی جائے گی باقی آپ کے کہتے ہیں ایم جی کے بارے میں اور ایم جی فائیو کے بارے میں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کول پر لازمی کر دیں